موسیقا Assalam śp Welcome back to my channel So, آج ہمیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں So, اگر آپ نے شرن پر نیو ہے تو اسے س subscribe کر لیجئے اور بیل اکنی مطبع نہ مات پولیے گا تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کا رونٹفکیشن جلدی مل سکے So, let's start برمودا ٹرائنگل یہ ایک بہت mysterious راہی ہے لوگ جانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچے کیا فیکٹ ہے برمودا ٹرائنگل میں جتنی بھی آج تک ہو جاتے ہیں ان کا نامہ نشان نہیں ملتا تو آج ہم برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں برمودہ ٹرائنگل ہے کیا برمودہ ٹرائنگل جو ہے یہ ایک اٹلینٹک اوشن کا پارٹ ہے جس طرح سے بہت سے سمندروں کے حصے ہوتے ہیں اٹلینٹک اوشن کا بھی جو ہے برمودہ ٹرائنگل ایک پارٹ ہے برمودہ ٹرائنگل ایک وشن کا بارٹ ہے جو کہ فلوریڈا پیروٹر ایکو اور برمودہ جو کہ امریکہ کے بارٹ ہیں ان کے ایتلانٹک وشن میں ایک ایریا ہے بہت در لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ٹرائنگل کے درمیان میں کچھ ایسا ڈائنوسور ہے جو کہ چیزوں کو کھا لیتا ہے یا پھر کچھ مگنیٹک چیز ہے ٹرائنگل میں جو کہ اپنی طرف کسی بھی ایئر کرافٹ کو یا شپ کو یا میڈل کو اپنی طرف ایٹریکٹ لے دی ہے سائنس نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ ان برمودہ ٹرائنگل کے اوپر کچھ کلاوڈز بائی جاتے ہیں جو کہ ہیکزاگونل شیپ میں ہوتے ہیں اور ان ہیکزاگونل شیپ کے کلاوڈز کے اندر اتنی زیادہ ایئر ہوتی ہے کہ جب یہ برس کرتے ہیں تو ان سے نکلی ہوئی ایئر جو ہے ہماری برمودہ ٹرائنگل کی وارٹ ویف سے انٹریکٹ کرتی ہیں اور وارٹ ویف کی ڈائیٹس اتنی زیادہ لہرے ہو جاتی ہیں کہ کوئی بھی اس کو بیئر نہیں کر سکتا اس کی سپیٹ اتنی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی وہاں سے گزنے والا شیپیاں یہ ایک راف جو ہے اس کی سپیٹ کو بیئر نہیں کر پاتا اور وہ جوپ جاتا ہے سو برمودہ ٹرائنگل کی اوپر سائنس کی ڈیسن تھیوری تو ایکزاگونل کلاوڈز پہ تھی فردر سائنس جو ہے وہ تھیوریز پیش کرتی رہتی ہے تھیوریز پیش کرتی رہتی ہے سو تھیوریز سے یہی پروب ہوا ہے کہ یہی ایکزاگونل جو کلاوڈز ہیں وہ برمودہ ٹرائنگل میں کسی بھی جیس کو گم کرنے کی مین مجھا ہے سو ہوب آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئکن تمہانا مت بولیے گا تاہاں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کو نوٹیفیشن جل سے جل مل سکے سی یو نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ